بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فور یوٹیپ چینل میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں سعودی لیبر لا میں بہت سارے آرٹیکلز ایسے ہیں جو کارکون کے لیے ورکر کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے بارے میں اچھی طرح سے جان لیتے ہیں پہچان لیتے ہیں آپ قانون کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس مشکل سے بچ سکتے ہیں اس نقصان سے بچ سکتے ہیں تو آج کا بھی آج کا جو لیبر لا ہے آرٹیکل نمبر ایٹی ہے اس میں بھی جو سعودی لیبر لا ہے وہ سعودی کمپنی کو یا کفیل کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بغیر نوٹیفکیشن کے آپ بغیر کسی قسم کی ججٹ کے بغیر کسی نقصان کے اپنے ورکر کو آپ جوب سے فارق کر سکتے ہیں ٹیل منٹ کر سکتے ہیں اور موسٹلی جو کمپنیاں اور کفیل ہیں وہ ایسے قوانین کا سہارا لے کر اپنے جو ورکرز ہیں ان کو جوب سے فارق کر دیتے ہیں بہت سارے فائدے اٹھانے کے لیے ان کے جو بقایا جات ہیں ان سے بچنے کے لیے ان کے جو انڈ اف سرویسز ہیں ان سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ کون سے قوانین ہیں جس بنا پہ آپ کا کفیل یا کمپنی آپ کو جوب سے فارق کر سکتے ہیں اور بغیر حساب کے یہ بڑا نقصانی ہے کہ بغیر حساب کے لیکن آپ کو اس بارے میں جاننا سب سے پہلے ضروری ہے اور اس سے بچنا تب ہی ممکن ہے جب اس قانون کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے تو نو ایسے پوائنٹس ہیں نو ایسی چیزیں ہیں جس کی بنا پر آپ کے کفیل یا کمپنی آپ کو جوب سے فارق کر سکتے ہیں تو آپ سے یہاں پہ یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو سٹارٹ میں ہی لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہاں پر ہم آپ کے ساتھ لیبرلہ ہمیشہ شیئر کرتے رہتے ہیں تو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز کہ اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی ورکر اپنے کسی سینئر پر حملہ آوار ہوتا ہے اس پر حملہ کرتا ہے اس پر ہاتھ ہپائی کرتا ہے اس کے ساتھ تو ایسی صورت میں کمپنی یا کفیل جوب سے فارق کر سکتے ہیں پہلا پوائنٹ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اگر آپ وہ ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے ضروری ہے کہ جو بھی بندہ جس کا جو مہنہ ہے جو پروفیشن ہے اسی حساب سے ہی اس کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اور وہ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے کمپنی کو کفیل کو نقصان دے رہا ہے تو ایسی صورت میں کمپنی کفیل ویڈاوٹ نوٹیفکیشن بغیر حساب کتاب کے فارغ کر سکتے ہیں لیکن اس کے آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے وہ آخر میں ہم جا کے ڈسکس کریں گے دو پوائنٹ ہو گئے بلکہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو غیر ذمہ داری کا بندہ مظاہرہ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں کمپنی کفیل کی جانب سے اسے ایک وارننگ جاری کی جائے گی وارننگ اس میں باقیادہ ریٹن جاری کی جائے گی وارننگ کیا جائے گا کہ یہ جو حرکتیں ہیں یہ چھوڑ دیں تو ایسی صورت میں پھر بھی اگر باز نہیں آتا تو پھر فارغ کیا جا سکتا ہے تیسرا پوائنٹ جو ہے اگر ثابت ہو جائے کہ ورکر نے کوئی خلاف ورزی کی ہے کوئی دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کیا بدتمیزی کی ہے کام میں سستی قائلی کی ہے جس کی وجہ سے کمپنی یا کفیل کو نقصان ہوا ہے تو ایسی صورت میں بھی بغیر حساب کتاب کے فارغ کیا جا سکتا ہے چوتھے نمبر پہ اگر کارکون جان بوجھ کر کمپنی کو نقصان پہنچاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کفیلوں سے تانگ ہوتے ہیں جو کمپنیوں سے تانگ ہوتے ہیں آپ میں سے بھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے خیال ہے کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ جو اپنی کفیل اور کمپنی سے تانگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں دوسری کمپنی میں جاؤں دوسری کفیل کے پاس جو لیکن دوسری کفیل کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کو پرانی کمپنی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی انسان کی فطرت ہے ایک نیچر ہے کہ وہ ایک جگہ پہ خوش نہیں رہتا تو ایسی صورت میں کہ اگر کوئی بندہ جان پچان کے نقصان کی بات کیا ہے لوگ اکثر جان کر نقصان اس لئے پہنچاتے ہیں کہ وہ کمپنی سے تانگ ہوتے ہیں وہ کفیل سے تانگ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے دفعہ مارو یہ توڑ دی چیز اٹھا کے یہ کر دیا وہ کر دیا اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو کمپنی کفیل فارغ کر سکتے ہیں جاب سے اور پانچویں نمبر پہ کہ اگر کسی نے کمپنی کا کام کام کمپنی کا تھا لیکن جیل سازی کے ذریعے اس نے دو نمبری کے ذریعے کمپنی میں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال لے دیتا ہوں جس طرح ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے اس میں کمپنی میں مختلف کانٹریکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں جو کمپنی کا بندہ ہائر کیا ہوئے کمپنی کا منیجر ہے چار یا کوئی بھی اس کا سپروائزر ہے فور مین ہے تو وہ اس سب کانٹریکٹر کے ساتھ اپنے ڈیل کر لیتا ہے کہ بھئی آپ یہ کام آپ کرو میں آپ کو یہ جی ایکسٹر مثلا مشینری ہم اپنی طرح سے آپ کو دے دیں گے ہماری لیبر بھی آپ کے ساتھ آ جائے کرے گی آپ یہ کام نکال دو یہ میٹیریل ہمارا پڑا ہوئے کمپنی کا یہ آپ استعمال کر دو خاتے میں ڈال دو آپ مجھے یہ فائدہ دے دینا یا اس سے کوئی پیسے بغیرہ یا مکمکہ کر لینا تو ایسی صورت میں بھی کمپنی فارق کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے چھتے نمبر پہ وہ ہے پروبیشن پیریڈ نیا کانٹریکٹ ہے ہر بندے کے پاس ہر کمپنی کے پاس یہ آثارٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ نہیں چاہتا تو جو اس کا پروبیشن پیریڈ ہے نوے دن کے اندر اندر وہ اپنی جاب کو چھوڑ سکتا ہے ٹرمنیٹ کر سکتا ہے کمپنی بھی اس کو ٹرمنیٹ کر سکتی ہے بندہ پسند نہیں ہے کام پسند نہیں ہے یہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا ساتھوے نمبر پہ ہے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر چھوٹیاں کرتا ہے کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے ہر چوتھے دن سر میں درد ہے ہر چوتھے دن اس پیٹ میں درد ہے ہر پانچوے دن اس کے مہمان آ رہے ہیں سو مسائل ہیں تو جو بندہ چھوٹیاں کرتا ہے اور سال میں اس نے ٹوٹل تیس چھوٹیاں اگر کر لیں تو اس کے بعد اس کی کمپنی اس کو فارق کر سکتی ہے اور اگر کسی بندے نے لگتار پندرہ دن چھوٹیاں کر لیں تو ایسی صورت میں اس سے بھی فارق کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کو نوٹس دیا جائے گا کہ آپ یہ چھوٹیاں کر رہے ہیں یہ غلطی کر رہے ہیں اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا تو ایسی صورت میں جاب سے اسے فارق کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ اگر کوئی بھی ایسا بندہ جو کمپنی میں کام کر رہا ہے اور اس کے پاس ایک اچھا عوضہ ہے اور اس عوضے کا غلط استعمال کرتا ہے اس عوضے سے فائدہ اٹھاتے ہوئی ہے خود کو فائدہ دیتا ہے کمپنی کو نقصان پہنچاتا ہے جس طرح میں نے پہلے بات کیا کہ اگر ایک کمپنی میں ایک بندہ ہے اس کے انڈر کمپنی کے ساری گاڑیاں اس کے انڈر ہیں اور وہ ان گاڑیوں کو اپنے ذاتی استعمال کے لئے استعمال کر لیتا ہے یا پھر فار ایگزمپل جدہ سے اگر گاڑی ایک جاتی ہے ریاد میں لوڈ ہو کے جاتی ہے واپسی اس سے خالی آنا ہوتا ہے تو وہ واپسی پہ لوڈ کروا لیتا ہے اور وہ اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے کمپنی کو پتہ ہی نہیں ہوتا باہر باہر سے تو ذاتی استعمال کے لئے ذاتی مفاد کے لئے اگر کوئی استعمال کرتا ہے ایسی چیز کو تو پھر بھی اس بندے کو کمپنی فارق کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو اس کمپنی سے ریلیٹڈ دوسری کمپنیاں اس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی جس طرح ایک کنسلٹنٹ کمپنی ہے کنسلٹنٹ میں کام کر رہا ہے یا کانٹریکٹر میں کر رہا ہے تو کسی دوسرے آفیسر کے ساتھ اپنے تعلقات بیس پہ وہ ذاتی فائدہ اٹھاتا ہے اور کمپنی کو نقصان پہنچاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اسے جاب سفارہ کیا جا سکتا ہے اور آخری ہے اور نو نمبر پہ ہے وہ ہے کہ اگر کمپنی کا کوئی راز کمپنی کا کوئی راز اگر فاش کر دیتا ہے جو کہ غیر قانونی نہیں ہے بہت ساری کمپنیاں ہیں جو دو نمبر کام کر رہی ہوتی ہیں ایسا راز فاش کرنا کوئی آپ کے خلاف نہیں جاتا لیکن اگر کوئی ایسا راز ہے کمپنی کا کوئی سیکرٹ ہے اگر کمپنی نے کوئی اپنا ایک فارمولہ رکھا ہوئے جس کے تحت وہ کوئی مخصوص پروڈکٹ بنا رہی ہے ان کا فار اگزیمپل میں مثال البیک کے دیتا ہوں البیک کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے ایک اچھا ایک ریسپی ہے ان کی اگر یہی کوئی بندہ کام کرنے والا وہی ریسپی باہر جا کے بتا دے یا وہی جو ان کے اندر کی باتیں ہیں وہی جا کے شیئر کر دے کسی دوسری ایسے کمپنی کو جو وہی کھانے کا کام کرتے ہیں کھانے پکانے کا کوئی فوڈ چین ہے یا پھر اسی طرح جو کنسٹرکشن کمپنی ہے ان کے جو سیکریٹس ہیں یا ان کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کسی دوسرے کو اور وہی بندہ جا کے دوسری جگہ پہ اس کی جو مقابل کمپنی ہے تو اس کو جا کے وہ بتاتا ہے ایسی صورت میں تو ایسی صورت میں بھی اس بندے کو جاب سے فارغ کیا جا سکتا ہے اب یہ سارے نو جو پوائنٹ تھے یہ کوئی بھی کفیل کسی بھی وقت کمپنی کسی بھی وقت کسی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اب اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ آپ اس کمپنی کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے سب سے پہلے تو اس کمپنی سے اپنی کمپنی سے یہ بولے کہ آپ مجھے یہ چیزیں ریٹن دیں کہ آپ نے مجھے اگر فارغ کیا ہے تو کس بیس پہ کیا ہے وہ ریٹن مجھے لکھ کے دیں کہ میرے غلطی میں نے کیا کیا اس کے بعد پھر آپ اس کے خلاف کیس کریں گے اور پھر آپ کا انشاءاللہ جو فیصلہ ہے وہ آپ کے حق میں ہوگا اگر وہ ثابت نہیں کر پائیں گے اگر غلطی ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ بھگتنا پڑے گا اس لئے کوشش کیا کریں کہ سب سے پہلے تو اس طرح کی کوئی غلطی سرزاد نہ ہو اور موسٹلی اس طرح کے ہوتی نہیں ہے لیکن زیادہ تر استعمال اس قانون کا غلط کفیل یا کمپنیاں استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پر ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی مسائل زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں امید ہے آج میں انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیشن اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک لائک آپ نے ضرور کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ